سر میں مالش تو تمام لوگ کرواتے ہیں اور سردرد، تناو، بالوں کی سمجھتے سے راحت بھی پاتے ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ سر میں مالش کی طرح ہی پیروں کے تلوے میں بھی مالش کے تمام فائدے ہوتے ہیں بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ پیروں کے تلوے میں بھی تیل کی مالش کی جاتی ہے خاص طور سے اگر سرسوں کے تیل کو ہلکا گرم کر کے سوتے سمیں پیروں کے تلوے کی مالش کی جائے تو اتنے فائدے ہوتے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے تو چلی آپ کو بتاتے ہیں پیروں کے تلوے میں مالش کرنے کے فائدہ اس کا سب سے پہلا فائدہ ہے تناو سے رہت تناو سے رہت کے لیے کئی بار سر کی مالش لوگ کرتے ہیں لیکن نیچروپیتھی وشیشہ کی اوشہ شروعہ بتاتی ہیں پیروں کے تلوے کی مالش سے بھی تناو میں سکون ملتا ہے اگر آپ تناو سے گرسیت ہیں تو سوتے سمیں پیروں کے تلووں کی مالش کریں پیریٹس میں رہت ڈیٹیشن انشل ٹنڈن بتاتی ہیں پیریٹس میں درد آدھی تمام سمسیاؤں سے رہت پانے کے لیے پیروں کے تلووں کی مالش ایک اچھا اوپائے ہے تلووں کی مالش کرنے سے مہلاؤں کو تمام سمسیاؤں میں رہت مل سکتی ہے آئیورید اور نیچروپیتھی کے ایکسپرٹ نکیل سنگھ نے بتایا کہ بلڈ سرکولیشن میں سودھار کے لیے پیروں کے تلووں کی مالش بہترین اوپائے ہیں پیروں کے تلوے کی مالش سے اس میں کافی فائدہ ملتا ہے اندرہ سے رہت اگر آپ کو اندرہ یعنی نید نہیں آنے کی سمسیاؤں ہے تو بھی پیروں کے تلووں کی مالش بہترین اوپائے ہیں تمام لوگ جنہیں نید کم یا نہیں آنے کی شکایت ہیں وہ پیروں کی تلووں کی مالش کر کے آرام پا چکے ہیں اب بات آتی ہے کہ پیروں کے تلووں کی مالش کرنی کیسی ہے تو مالش سے پہلے آپ کو کچھ چیزوں کا دھیان رکھنا ہے رات میں سونے سے پہلے پیروں کو اچھی طرح گنگونے پانی سے دھولیں اس کے بعد کسی تولیر یا کپڑے سے اچھی طرح رگڑ کر پوچھیں اس کے بعد تیل کو ہلکا گنگونہ کر لیں اور پیر کے تلووں میں ہلکے ہلکے لگائیں اس کے بعد دونوں اگونٹھوں سے تیل کو اچھی طرح رگڑیں جب تک تیل پوری طرح تلووں میں سوک نہ جائے رگڑتے رہیں اس کے بعد ادھر ادھر ٹہلے نہیں بلکہ سیدھے بستر میں جا کر سو جائیں کئی بعد لوگوں کو بستر میں تیل لگنے کا ڈر ہوتا ہے تو ایسوں میں پیروں میں ایک چادر لگا لیں جس سے آپ کو بستر خراب ہونے کا ڈر نہ رہے تو یہ تو تھے تلووں کی مالش کے فائدے اس ویڈیو میں فلحال اتنا ہی جلد ہی نئی ویڈیو لے کر آپ کے سامنے فیر آئیں گے لیکن جانے سے پہلے سب سے جروری بات ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اسی کے ساتھ سکرین پر دیکھ رہا بیل آئیکن بھی دبا دیں جس سے ہماری نئی نئی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے